18 قاقزات نامزد کی جمع کروانے اور حاصل کرنے کا آج آخری روز ہے امیدواروں کی جانب سے قاقزات نامزد کی بڑی تعداد میں جمع کروائے جا رہے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں شیرف گن بزداز سے جی شیرف گن بتائیے کا بلکل الیکشن 2018 کے پہلے مرلے کا آج آخری روز ہے آج امیدواروں کی جانب سے یہاں بہت زیادہ رش ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہا ہے یہاں پر جو قومی اسمبلی کے چار ہلکے ہیں اور صوبائی اسمبلی کے آٹھ ہلکے ڈیرہ غازی خان دلہ کے اس میں اوورال جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے چار ہلکوں کے لیے ابھی تک 21 امیدواروں نے قاقزات نامزد کی بڑی تعداد طور پر جمع کر رہے ہیں اسی طرح صوبائی اسمبلی کے آٹھ ہلکوں کے لیے 71 امیدواروں نے بڑی تعداد طور پر قاقزات نامزد کی جمع کر رہے ہیں ابھی تک جو ہے کاغذات این نامزد کی بغیرہ طور پر جمع کرائے جا رہے ہیں آج پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے سردار احمد علی خان دریشک اور سردار عاطف دریشک نے بغیرہ طور پر کاغذات این نامزد کی جمع کرائے اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق ایم پی عبدالعلیم شاہ نے بھی کاغذات این نامزد کی اپنے جمع کرائے دیا ہیں اگر بات ہو لگاری گروپ کی تو لگاری گروپ کی جانب سے جہاں پر میاں شہباز شریف کے الکائنے 192 کے لیے بغیرہ طور پر کاغذات این نامزد کی ریٹرننگ آف سرانڈ کے دفتر میں جمع کرائے دیا گئے ہیں اسی طرح اگر بات ہو لگاری گروپ کے جو دیگر امیدوار رہا ہے جن میں سردار جمال خان لگاری ہے اور محمد خان لگاری ہے اور دیگر جتنے بھی ان کے جو کانیڈیٹس ہیں تو ان کے بھی بغیرہ طور پر آج کاغذات این نامزد کی جمع کرائے جا رہے ہیں یہاں پر ڈیرہ غازی خان میں آج امیدوار جو ہے وہ بڑی تعداد میں اپنے کارکنان کے ہمرا یہاں پر کاغذات این نامزد کی جمع کرانے کا سلسرہ جاری ہے جی آشی خسین بتائیے کا بلکل الیکشن کی جو تیاریاں ہیں وہیسا وقت اروج پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر جو میدوار ہیں وہ کاغذات این نامزد کی کرانے کے لئے پہنچ رہے ہیں ابھی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جلیز صدر پیپلز پارٹی امداز اللہ باچی صاحب وہ بھی ہلکا این اے ایک سو ساٹھ اور پی پی دو سو چھ بیس کے لئے آپ نے جو کاغذات این نامزد کی کرانے کے لئے جا رہے ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے مزید جانتے ہیں جی آپ بتائیے گا آپ کے جو الیکشن کے جو ہے آپ نے کیا ترطیب دیا ہے اور کس طرح الیکشن کا جو ہے ورکر آپ کے کس طرح الیکشن لڑے ہیں بہت بیربانی آپ کی اصل بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلے تمام اطوار کے الیکشنز کو دیکھا ہے اور ہم نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ ہمیشہ سے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سٹرینٹھ ہے وہ اس کا پرانا ورکر ہے اور ہم نے اسی ورکر کو جگا کر اسی ورکر کو کھڑا کر کے اسی ورکر کو طاقت دے کے اسی ورکر کی طاقت کے ساتھ اپنے الیکشن لڑنا ہے جتنے بھی سردار جاگیردار جو بڑا طبقہ ہے ان سب طبقوں سے ہماری ان غریبوں کے حق کے لیے جنگ بھی ہے اور ان کے ساتھ ہم ہر جگہ پہ کڑے بھی ہیں اور انہی کی طاقت سے انشاءاللہ نہ صرف یہاں پر بلکہ پاکستان کے اندر ہم الیکشن آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی جیت کے دکھائے گی انشاءاللہ نارا بھوٹڈا لیا کے سارے پرانے امیدوار آدھ کاغذات نامزد کی جمع کروائیں گے جبکہ حلقہ پیپی دو سو بیاسی کے لیے سردار قیصر عباس خان مقصی کافلے کے ہمراہ تیار ہیں آج کاغذات جمع کروائیں گے جبکہ الیکشن تیاریاں مقمل کر لی گئی ہیں اسی والے سے مزید جانتے ہیں مرزا رزوان بیک سے جی مرزا رزوان بتائیے گا آج کاغذات نامزد کی جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے لیا کی روایت ہے کہ جتنے بھی پرانے سیاستان ہیں وہ آخری روز ہی کاغذات نامزد کی جمع کرواتے ہیں اور سینکروں جو کارکنان ہیں انہیں ساتھ لائے جاتا ہے سینکروں گاریوں کا کافلے ہوتے ہیں اس وقت پاکستان پیپول پارٹی کے یاسر خالد رانجا پاکستان تحریک انصاف سے سردار قیصر عباس خرم مقصی اور تحریک انصاف کے ذنہی صدر ہیں بشارت رنوہ یہ دونوں ہی ایک ہی حلقے سے امیدوار ہیں دونوں ہی ٹکٹ کے خواہش مند ہیں اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار ہیں ملک ریاض گرواں ان کے کافلے چوبارت تحصیل کی طرف رہا دوا ہے یہ کافلے ہوا پہنچیں گے ساکزات نامزد کی جمع کروائے جائیں گے مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں انہوں نے وہاں سے چلنے سے پہلے بکرے کا صدقہ دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم پورے ادھن کے ساتھ فتح کا حلم لیے میدان میں اتریں گے اور یقین کامیہ بھی حاصل کریں گے تحریک لبائی کے امیدوار ملک شہزاد بھچر نے پی پی اٹھاسی کے لیے کاغذات نامزد کی جمع کروا دیا ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اختر مجاز سے اختر بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں جی بلکل الیکشن دو ہزار اٹھارہ کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزد کی جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں پی پلا میں اور یہاں پہ کافی سارے امیدوار جو ہیں کاغذات نامزد کی جمع کروانے کے لیے آئے ہوئے ہیں ملک شہزاد اقبال بھچر ہمارے ساتھ ہیں آپ پاکستان تحریک لبیک کی ٹکٹ سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو ان سے پوچھیں سار بتائیے گا کیا توقعات ہیں آپ کو بہت پرانے لوگ آپ کے سامنے ہیں بہت بڑے بڑے نام بھی آپ کے سامنے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں آپ الیکشن دوہ ہزار اٹھارہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ لوگ آئے ہیں آج ہم اپنے نامینیشن پیپر ادھر سامنٹ کرنے آئے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ادھر جو ڈسٹک میاں والی ہے اس کے ایک مثال دی جاتی ہے کہ یہاں پر مذہبی وارڈ بینک بہت زیادہ ہے جیسا کہ مولانا عبدالستار خان نیازی مروم تھے اور مولانا کوسر نیازی صاحب تھے تو یہ ظلہ ہے ایک لحاظ سے ہم یہاں پر مذہبی لوگوں کا ظلہ گنتے ہیں تو اس حوالے سے تحریک لبیک یا رسولہ کو ادھر بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے تو الحمدللہ مجھے پوری یقین ہے اور توقع ہے کہ آنے والی الیکشن میں ہمارے پی پی اٹھانسی سے تحریک لبیک یا رسولہ کو کمیابی ملے گی اور لوگوں کا جو خروش جو ہے وہ دیکھ کے آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح عوام جو ہے تحریک لبیک یا رسولہ کے نعرے لگا رہی ہے اور جو روایتی ہمارے ادھر امیدوار ہیں جو روایتی دو خاندان پہلے سے چل رہے ہیں تیس تیس پینتیس پینتیس سال سے لوگ ان سے مایوس ہو چکے ہیں تو ایک لحاظ سے لوگوں کے لیے ایک تھارڈ آپشن بھی آ گیا ہے اور اوپر سے لبیک یا رسولہ ہے تو یہ ہر کسی کے اپنے ایمان کا مسئلہ ہے تو ہم لوگ جو ہیں ادھر تحصیل پیپنا والے خاص طور پر ڈسٹرک میہ والے والے خاص طور پر تقریبا انشاءاللہ ہم ادھر افسیٹ ہوں گے آپ دیکھیں گے اور ادھر تحریک لبیک یا رسولہ کو بہت بذیرائی ملے گی اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے جو اتنے پورا پینال ہے اس کو اللہ تعالی کا محابی دے گا انی ایک سو ناسی سے میہ امتیاز احمد جبکہ پیپی دوستو ترے سٹھ سے محمود الحسن چیمہ نے قاقزات نامزدگی جمع کروا دیئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بیرو چیف رہیمیہ خان آسم صدیق سے جی آسم صدیق بتائیے تھا جی قاقزات نامزدگی جمع کرانے کی آج آخری تاریخ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک این اے ایک سو ناسی سے امیدوار میہ امتیاز احمد اور پیپی ٹو سکس تری سے امیدوار محمود الحسن چیمہ نے قاقزات نامزدگی جمع کر رہے ہیں میہ صاحب آج آپ نے قاقزات نامزدگی جمع کرا دیئے ہیں پانچ سال کے اقدار کے بعد آپ پھر آپ الیکشن میں جا رہے ہیں جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پانچ سال پاکستان مسلم لیگ کی حکومت نے پورے کیے ہیں اور اب ہم پھر الیکشن میں جا رہے ہیں اور انشاءاللہ پچیس جلائی کو پاکستان کے عوام میہ محمد نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ کی حق میں فیصلہ دیں گے انشاءاللہ محمود الحسن چیمہ صاحب آپ بھی آج پانچ سال کے بعد آپ پھر ایک عوام میں جا رہے ہیں میہ صاحب نے دکھتے کیا آپ کا کیسے سمجھتے ہیں کہ عوام آپ کو ریسپانس کیا سکتے ہیں خیر ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پانچ سال کی مدد پوری کرنے کے بعد پاکستان مسلم لیگ کی حکومت نے جو اس ملک کی خدمت کی ہے جو اس ملک میں کام کی ہیں اسی کی بنیاد پر ہم انشاءاللہ انڈا الیکشن میں جا رہے ہیں جو خدمات پچھلے الیکشن کے وعدے کی تھے پاکستان مسلم لیگ نے وہ پورے کی ہیں اور انشاءاللہ اسی کی بنیاد پر عوام دوبارہ بورد دیں گے اور ہمیں کام جاب کروائیں گے